بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جو اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں انتہائی پریشانی ہے مشکل ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی مشکل ہے کہ حل نہیں ہو رہی مسئلہ ہے کہ پھس گیا ہے اٹک گیا ہے حل نہیں ہو رہا تو ناممکن مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے اس کے لئے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل کو اللہ پاک چند دنوں میں حل فرما دیں گے کیونکہ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے اور یہ دعا یونس علیہ السلام کا عمل ہے اور آپ سب کو پتا ہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں سے باہر آئے تھے انہوں نے کیا دعا پڑی تھی اور اس دعا کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو سارا اس ویڈیو میں ترتیب سے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے اللہ کو اگر آپ سات سمندروں کی گہرائیوں میں سے بھی پکاریں تو اللہ آپ کی پکار کو سنتا ہے اور جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے اور پھر پریشانی کی حالت میں بجائے کسی اور کو پکارنے کے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے اس بندے کی پکار کو فوراں سنتا ہے یاد رہے کہ جب حضر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو سارے نقشے موت کے تھے سمندر کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ پھر سمندر کی تہہ اور پھر اس تہہ میں جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ آپ علیہ السلام کی پکار کو بھی اللہ پاک نے سنا اور آپ علیہ السلام کی مدد فرمائے اور آپ کو اتنی بڑی پریشانی سے نجات عطا فرمائے اب آپ خود سوچیں کہ کیا آپ کی پریشانی حضر یونس علیہ السلام کی پریشانی سے زیادہ بڑی ہے تو یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہی ہوگا لہٰذا اپنی پریشانیوں اور مشکلات میں اللہ پاک کو اس دعا کے ساتھ پکاریں جس دعا سے حضر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی بلکہ اللہ سے جو مانگیں گے ملے گا بس آپ نے اس وظیفہ کو بطلائے گے طریقہ اور بطلائے گے شرط کے ساتھ کرنا ہے آج کا ہمارا وظیفہ دعا یونس علیہ السلام سے متعلق ہے جو بہت ہی لا جواب ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہن کا چھوٹا سا مشاہدہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت کا اندازہ ہو جائے وہ محترمہ فرماتی ہے مجھے یہ عمل اس وقت پتا چلا جب میں سوشل سیکیورٹی حسبتالہ ہور میں بچوں کی دوائی لینے گئی وہاں پڑچی بنانے والا کسی کو بتا رہا تھا کہ اگر تمہاری بھی کوئی پریشانی ہے تو نمازِ اثر کے بعد سو مرتبہ یعنی ہنڈرڈ ٹائمز لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین پڑھو اور سر سجدے میں رکھ کر جو مانگنا ہے مانگو اس عمل کو لازمی کرو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی وہ بتا رہا تھا کہ اس کو اسی عمل کی وجہ سے یہاں پر نوکری ملی ہے بس اسی دن سے میں نے گھر آ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو بس اسی دن میری سوچ نے میری زندگی ہی بدل دی اصل میں میں ان دنوں بہت پریشان تھی کیونکہ میں ایک پرائیوٹ کالیج میں ٹیچر تھی اور گورنمنٹ جوب کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتی تھی اور لیکن یہ کہ گورنمنٹ جوب ملنا بہت مشکل تھی کیونکہ بہت ہی ٹف کمپیٹیشن تھا اور میں نے پرائیوٹ جوب بھی چھوڑ دی تھی شوہر کی تنہا صرف بائیس ہزار تھی اور میرے چار بچے تھے نوبت فاقوں تک آ گئی تھی لیکن میں نے اس عمل کو کیا اور اللہ پاک نے مجھے گورنمنٹ جوب بھی دی اور مجھے گورنمنٹ جوب کا لیٹر آیا جو میرے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی لیکن یہ سب اس عمل کا کمال تھا میں نے اسی عمل سے اپنے شوہر کو پاکستان میں ایک زبردست بزنس بھی سیٹ کر کے دیا ہے یہ ایک الگ ایمان افروز کہانی ہے میں پھر یہ مشاہدہ کبھی بتاؤں گی میں پہلے قرائے کے گھر میں تھی اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت مجھے سات مکان عطا کیے ویورز بس اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پاک کے سامنے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے سو مرتبہ اثر کی نماز کے بعد لا الہ الا انتہ سبحانہ کا اینی کنٹو منت زولیمین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سرسجدے میں رکھ کے جو آپ کی حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے آپ نے پیش کرنی ہے سجدے میں ہی آپ نے دعا مانگنی ہے اس کی کچھ شرط ہیں شرائط ہیں اس کی وظیفے کی اس عمل کو کرنے کی تاکہ اس کی تاثیر آپ کو مل سکے نمبر ایک پہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رزق پر گھور کرنا ہے کہ آپ کا رزق سو فیصد حلال ہونا چاہیے حرام کا ذرہ برابر بھی شائعبہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ پانچ وقت کی نماز کی پبندی اس وظیفے کے لئے ضروری ہے نماز میں آپ نے سستی نہیں کرنی اور گھر میں جتنے بالگ افراد ہیں وہ نماز پڑھیں اور آپ جو بچے ہیں نماز پڑھنے کے قابل ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی نماز پڑھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو سو فیصد اس کے نتائج ملیں گے اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو یا وللوالین یا آخر الاخرین یا ذلقوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تُو ملے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ پاک تُو ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما کر ہمارے لئے زندگی آسان بنا دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا اللہ پاک ان سب کی شادیاں وقت پر کروا دے اور ان سب کے نیک اسباب پیدا فرما دے اور شادیوں کے بعد بھی ان کو خوشیوں بھری اور خوشحال زندگیاں عطا فرمانا یا اللہ پاک ہماری جو ماں بہنے بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ پاک جو تنگیاں ہیں ان سب کی تنگیاں اور پریشانیاں ختم فرما دے اور سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوشتلے دبے ہیں ان کا کرز عطا کرنے میں ان کی غیبی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ذاتی گاڑی چاہتے ہیں یا اللہ پاک سب کو اپنا ذاتی گھر اور ذاتی سواری عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے مسائل حل فرما دے ہمارے مسائل حل فرما دے ہمارے مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک ہمارے بوڑوں پہ رحم فرما دے رحم فرما دے یا اللہ پاک جو معذور ہیں ان کے جسموں میں جان ڈال دے تاکہ وہ بھی چل سکیں دوڑ سکیں پھر سکیں یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے جو اچھی نوکریاں چاہتے ہیں ان کو منچاہی تنہاؤں پر رزق حلال والی اچھی نوکریاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کے کاروبار زوال پذیر ہو گئے ہیں ان کے کاروبار کو دوبارہ سے یا اللہ پاک عروج عطا فرما دے یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں حتم فرما دے ہماری تمام حاجتیں نیک تمنائیں پوری فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے قبول فرما لے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ